السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آج کا لوگ سلگیرہ مناتے تو نہیں لیکن سلگیرہ کی مبارک بعد ایک دوسرے کو دینا شروع کر دیتے ہیں مثال کے طور پر کسی شخص کی سلگیرہ ہو تو اسے ہیپی برتے یا پھر اسی طرح نئے سال کے آغاز میں لوگ ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پر میسیجز کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے جس چیز کا کرنا جائز نہ ہو اس چیز کی مبارک بعد دینی بھی جائز نہیں ہے اب سلگیرہ منانا اسلام میں جائز نہیں ہے تو اس کی مبارک بعد دینا جائز کس طرح ہو سکتا ہے اور سوشل میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ دھو داری تلوار ہے آپ اس کو مصبت استعمال کریں گے تو اس کے بڑے فائدے سامنے آتے ہیں اور اگر آپ اس کا منفی استعمال کریں گے تو پھر اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں علمیہ یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والے نہیں ہے اور ہم اپنی مرضی کے مطابق سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی حالات کے ساتھ مسلمان بہنا شروع کر دیتے ہیں اب ایک طرف جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو تب بھی لوگ نئے سال کی مبارک بات دینا شروع ہو جاتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ یہ جو نیا سال مسلمانوں کے اندر مشہور ہو چکا ہے یہ نیا سال مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ عیسائیوں کا ہے غیر مسلموں کا مسلمانوں کا سال جنوری فروری سے سٹارٹ نہیں ہوتا بلکہ مسلمانوں کا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے ہجری سال جسے ہم کہتے ہیں تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو مسلمان نئے سال کی مبارک باتیں دیتے ہیں سلگیرہ کی مبارک بات دیتے ہیں انہیں اپنے اسلامی سال کے مہینوں کے نام تک یاد نہیں ہے آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اسلامی سال کہاں سے شروع ہوتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا مہینوں کے نام تو بہت دور کی بات تو گزارش یہ ہے کہ نہ تو نئے سال کی مبارک بات دی جائے اور اگر آپ کو کوئی مبارک بات دیتا ہے تو آپ اسے ریٹر میں وہ یعنی میسیج فارورڈ نہ کریں نہ ہی مبارک بات اسے دیں کیونکہ یہ طریقہ جو ہے یہ ہمارے اسلاف سے ثابت نہیں ہے اور علماء اس چیز سے منع کرتے ہیں یہ کوئی اچھا اور مستحسن طریقہ نہیں ہے حاضر ما عندی اللہ آلم بالسواد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مجین بھیکے اور مستحسن طریقہ موسیقی